گوڈ ایوننگ ٹیڈرز امید کرتا ہوں آپ سب خیرت ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ لازٹ ٹائم جو ہمارا پریڈکشن ہوا تھا نفٹی فٹی کے لیے وہ ہم نے جو نومل کیا تھا پریڈکٹ وہ تو نہیں ہوا لیکن ایک انسیٹن ہمیں گیپ اپ دیکھنے کو ملا اب گیپ اپ دیکھنے کو ہمیں ملا اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ اب یہاں سے کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ مارکٹ نے جو کلوسنگ دی تھی اس طریقے سے دیا تھا کی ایک نو ٹریڈنگ زون بنا لیا تھا ہمیں مارکٹ دیکھنے کو ملی ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ نہیں ٹو ہنڈرڈ پٹی پوائنٹ پلس ہمیں مارکٹ گیپ اپ ملا اب جب اتنا پوائنٹ گیپ اپ ہمیں مل جاتا ہے مارکٹ کے سائیڈ ویز ہونے کے ڈیفنیٹلی 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 ہنڈر پرسن چانسز ہوتے ہیں مارکٹ نے گیپ اپ ہونے کے بعد بھی سپنٹ دکھائی اور ہنڈرڈ پوائنٹس لگ بگ لگ بگ اس نے تیہ کے جو کی اتنا ہی جا سکتا تھا 350 اور 370 کے بیچ میں ہی یہ تیہ تھا تو دیکھیں اب بات کرتے ہیں بینہ کسی بکواس کے ہم منڈے کے دن کس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں پہلے تو معافی چاہوں گا میں ویڈیو تھوڑا سا لیٹ ڈال رہا ہوں اس لیے کہ کچھ کام آ گیا تھا اس چکر سے میں ویڈیو بنا نہیں پائے آپ کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کو ویڈیو پروائیڈ کر رہا ہوں تو چلو بینہ بکواس کے کرتے ہیں بات مارکٹ کی منڈے کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو دیکھیں تین سینیریو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ تین سینیریو کے کوڈنگ آپ کو ٹریڈ کرنا ہے نمبر ون نمبر ون کرتے ہیں ہم گیپ آپ کا کیس گیپ آپ گیپ آپ ہوتا ہے اگر نیر اوٹ ہنڈڈ پوائنٹس اور ہنڈڈ پلاس پوائنٹس اور نیر اوٹ ہنڈڈ ایٹی تو ہنڈڈ تو ہم کیا کریں گے ہم ٹریڈ میں کس طریقے سے لے سکتے ہیں وہ ہمیں ایسے کرنا ہوگا کہ اگر فرسٹ کنڈل ہائی اگر توڑتا ہے تو ہم ٹریڈ لیں گے نہیں ٹھیک ہے ہائی اگر توڑتا ہے ٹین تھرٹی کے پہلے پہلے ہم ٹریڈ نہیں لیں گے ٹل تین تھرٹی کا تک جو ہائی بنائے گا لائٹ مان لیجے ٹین تھرٹی تک یہ ہائی بنایا ٹھیک ہے مارکٹ نے یہ ویسے ہی اگر اس دن ٹین تھرٹی کا ہائی بنا لے گا کیونکہ ساڑھے دس بج یہ بج رہے ہیں لیکن اس کے بیچ میں ہائی کیا بنایا ہے یہ جیسے یہ کروز کیا یعنی کہ اس کے اوپر کروزنگ دی تو ہم ایسے جیسے یہاں پہ مالو ٹریڈ لیا تو اس طریقے سے ہم ٹریڈ میں بیٹھیں گے ادربائز ہم ٹریڈ میں بیٹھیں گے نہیں جو ویو رہے گا وہ سیل آن رائز رہے گا جیسے ہی مارکٹ آپ ہوتا ہے ہم سیل کریں گے ٹھیک ہے دوسری بات گیپ اپ کا کیس میں آنا آپ کو بتا دیا ہے اور ریڈی کہ آپ کو کرنا کیا گیپ اپ کے کیس میں ساڑھے دس بجے کے بعد اگر پھر بھی اوپر ہائی توڑ دیتا ہے اس کا دین ہم ایک ٹریڈ لیں گے ادربائز اگر گیپ اپ کے کیس میں پہلی کینڈل کا لو توڑ دے گا دیکھیں دھان رکھے گا جو باتیں بتا رہا ہوں گی گیپ اپ ہوتا وہ سینیریو آپ وائل ٹریڈنگ آپ بے شک اس ویڈیو کو چلا لینا اور یہی سینیریو آپ کو یاد رکھنے کیا کرنا ہے اگر لو توڑ دیتا ہے آپ کو سیدھہ سیدھے پوٹ میں بیٹھ جانے ایک ٹری کریں گے ہم پوٹ کے لیے اور وہ بھی ہنڈرڈ پوائنٹس کے لیے ہٹی پوائنٹس کا جس میں ایسیل رہے گا ایسیل رہے گا اینڈیکس کا نہ کی پریمیم کا اینڈیکس کا مان لیجے میں بتاؤں کی اگر مال لیجئے یہ ابھی 260 پہ ہے تو ہمارا جو اگر put کی call مال لو ہماری generate ہوتی ہے نیچے کہیں closing دے دیتی ہے کہ اندر یہاں کہیں closing دے دیا 260 کے نیچے دے دیا تو ہم definitely ایک put لیں گے اور اس کا SL رہے گا ہمارا 90 ٹھیک ہے یہ تقریباً ہمارا SL رہے گا ایسے ایسے ہمیں index کا 30 point کا SL رکھنا ہے اس سے زیادہ SL رکھنا نہیں ہے اگر SL ہوتا ہے SL آپ کو follow کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے ہم اس طریقے سے trade کریں گے number 2 میں آتا ہے ہمارا scenario flat opening ہم wait کریں گے 400 تک جانے کا 18,400 اور 18,380,90 تک جاتا ہے market definitely ایک resistance لینے کی کوشش کرے گا اور اس resistance کو وہ وہیں پہ لیتا ہے یا یہیں پہ لے لیتا ہے ہم یہاں پہ ایک put کی call initiate کریں گے with strictly 30 points SL in index right اچھا اور target ہمارے نیچے 100 points کے لیے رہیں گے تقریبا تقریبا نہیں یہاں تک تو رہیں گے رہیں گے at least 18,260 تک ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات کر لیتے ہیں sorry third بات کر لیتے ہیں ہم کی gap down کی scenario میں کیسے trade کر سکتے ہیں gap down اگر ہوتا ہے دیکھیں 100 points اور similarly اگر 100 points یا 80 points یا اس سے more more than 100 points اور more than 80 points اگر ہوتا ہے 80-90 points اگر مور دن ہوتا ہے تو definitely ہم کیا کریں گے دیکھیں اگر اتنا gap down ہمارے پاس ہو جاتا ہے یا یہاں کہیں اگر market منڈے کے دن open ہوتا ہے definitely ہم first candle کا جیسے ہی وہ low توڑتا ہے تو ہم بیٹھیں گے نہیں put پہ ٹھیک ہے first candle کا low توڑتا ہے تو ہم put پہ نہیں بیٹھیں گے ٹھیک ہے ساڑھے 10 بجے بعد ہی put کے اوپر بیٹھیں گے اگر 10 کا high توڑ دیتا ہے put کے سنیریو میں ہم high کے لیے جائیں گے نیچے put کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے otherwise till دن ہم 30 تک wait کریں گے 10 30 تک market high جو بنائے گا اس کو cross کرے گا تب ہم trade لیں گے پہ put کے اوپر اور گاب ڈاؤن ہوتا ہے اور first candle کا high توڑ دیتا ہے یاد رکھیں جیسے یہاں پر توڑا یہاں پہ آپ نے ایک trade لے لینی ہے اور اس کا ایسا فولو کرنا 30 points باقی آپ کو target پتائی ہے اور میں آپ کو 100 points دلوانے کی کوشش کرتا ہوں میرا یہی کام ہے کہ آپ کو at least one lot لیتے ہو definitely آپ کو 3000 سے 7000 اور 10 000 تک کا profit یہاں پہ مل سکتا ہے مارکٹ کیسے behave کرتی ہے اگر وہ side behave کرتی ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے نہیں تو آپ 100 points میں at least 3,000 minimum آپ کو مل ہی جاتا ہے تو دیکھیں یہ تھے ہمارے trade کرنے کے جو میں نے آپ بتایا کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کرنا ہے تو آشا کرتا ہوں آپ اس strictly follow کریں گے اور اگر پتہ نہ چلے تو آپ کو مارکٹ بیٹھے گا اس سنیریو پہ آپ کو ویڈیو رن کرنی ہے اس ٹائم پہ اور اس سنیریو کے اچھا لگ رہا ہے میرے اچھے لگ رہے ہیں اور جو میں آپ کو دے رہا ہوں اچھے لگ رہے اور آپ profit ہوتا ہے تو اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ویلن گوڈ اور صرف ایک روکیسٹ وہ یہ کہ آپ کو help کرنی ہے جو لوگ ٹریڈ میں لوس کھائے ہوئے ہیں یا بگنر ہیں ان کو ایسے ہی ان کا capital wipe out کرنے نہیں دینا ہے رائٹ ان کو pro ٹریڈ کو یا دوستوں کو help کر سکتے ہو سو دیٹ وہ بھی easily earn کریں منی یہاں سے اور اس چینل کا فائدہ اٹھا سکیں thank you thank you so much دوستو